اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر میں بہت ہی مختصر سا تذکرہ جو ہے حضرت موسیٰ کا ہے باقی جیسے سورہ عراف میں ایک ایک رکو ایک ایک رسول کے لیے وہی ترقیب آپ یہاں دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لامرہ کتاب النحکمت آیاتہ سم فصلت من لطل حقیم خبیر علف لامرہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں مصبوط کی گئی ہیں پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے انہیں کھولا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے جو کمال حکمت والا اور باخبر ہے اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں شروع شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی لیکن بہت پروفونڈ چند الفاظ کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے صورت العصر ہے والعصر ان الانسان نفی خصر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات و تواسو بالحق و تواسو بالصبر اب اس میں کل ہدایت موجود ہے اور امام شافع کے وہ اقوال جو ہے میں نے اپنے کتابچے میں راہ نجات صورت العصر کی روشنی میں وہ سارے درج کیے ہیں کہ لَوْ لَبْ يُنَذَرْ بِنَ الْقُرْآنِ سِوَحَ لَقَفَةِ النَّاسِ اگر صرف یہ صورت العصر نازل ہوتی قرآن میں صرف کچھ نہ نازل ہوتا تو ابھی ہدایت کے لئے کافی تھی اگر لوگ صرف اس صورت پر تدمر کریں غور کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لئے کافی ہو جائے گی تو ابتدائی صورتیں اور آیتیں بڑی محکم لیکن اس کے بعد تفسیر کنی کی بیان ہوئی ہے اللہ تعبدو اللہ یہ کتاب کس پیغام کے ساتھ آئی ہے نہ پوجو کسی کو سوائے اللہ کے اِنَّنِ لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ یقیناً میں ہوں تمہارے لئے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا یہ دو الفاظ بار بار آ رہے ہیں بشیر اور نظیر نظیر اور بشیر وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ لِاللَّهِ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُسُولِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَانِسْتَغْفِرُونَ رَبَّكُمْ اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو معافی چاہو سُمَّتُوبُوا إِلَيْهِ اور پھر اس کی جناب میں رجوع کرو اس کی طرف بڑھو يُمَتْتِعْكُمْ مَتَعْنْ حَسَنَا وہ تمہیں ساز و سامان دے گا دنیا کی زندگی میں بھی اچھا فائدہ الَعَجَلِ الْمُسَمَّا ایک وقت معین تک کے لئے دنیا میں بھی تمہارے لئے حسنہ ہوگا وَيُوتِكُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَ اور ہر صاحبِ فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا یہاں جو حضیف فضل سے مراد ہے مستحق کے فضل جو بھی فضل کا مستحق ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کا فضل عطا کرے گا وَإِن تَوَلَّو اور اگر تم پھر جاؤگے فَإِنِّيَا خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ قَبِير تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بہت بڑے دن کا ایک عذاب آئے گا الَلَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ ہی کی طرف تم میں لوٹ جانا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعِنْ قَدِير اور وہ ہر چیز پر قادر ہے عَلَىٰ إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَغْفُوْ مِنْهُ آگاہ جاؤ یہ لوگ اپنے سینوں کو دہرہ کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ سکے یہ مشکلات القرآن میں سے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں ایک رائے جو ہے جو بخاری میں حضرت ابن عباس کا جو قول آیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اہل ایمان کے اوپر حیاء کا اتنا غلمہ تھا جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کہ وہ کبھی غسل بھی کرنا ہوتا تھا اس وقت بھی عریان ہونا انہیں پسند نہیں تھا تو وہ اس طریقے سے جھک جاتے تھے کہ گویا کہ سطر پھر بھی جو ہے وہ چھپا رہے اور اگر کئی قضاء حاجت ہے یا اس وقت بھی وہ پورا سطر اعتمام کرتے تھے تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم کتنا ہی کر لو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی کی نگاہوں کے تو تم سامنے ہو لہذا یہ ہے کہ اس میں ایک حد تک جو بھی اللہ تعالی نے سطر کا حجاب کے جو بھی احکام دیوں کی پیروی کرو لیکن کسی بھی معاملے میں غلو کی ضرورت نہیں ہے باقی اور طرح سے بھی اس آیت کی جو ہے وہ تشریح کی گئی ہے اگاہ ہو جا وہ اپنے سینوں کو دھورہ کرتے ہیں کہ اس سے چھپ سکیں اللہ سے آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے بھی عوڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ تو یہ کہ اس وقت وہ اپنے سینوں کو دھورہ کر رہے ہیں جب کپڑے لپیٹے ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ تو جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے نہیں ہے کوئی بھی چلنے والی چیز کوئی حیوان کوئی چوپایا کوئی چرند کوئی پرزمین پر جتنے بھی حیوانات ہیں اللہ نے بنائے ہیں لیکن یہ کہ ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے یعنی اللہ تعالی نے جو نظام بنایا اس دنیا کا اس میں ہر شے کے لیے اس کا رزق فرام کیا جو جاندار بنایا اس کی جو غزہ ہے جو ضروری چیزیں وہ پہلے سے فرام کر دی بچے کی پیدائش بان میں ہوتی ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ نظام جو ہے ایسا ہے یہ دوسری بات ہے کہ لوگوں نے تقسیم دولت کا نظام بلد کر دیا تو کچھ لوگ بھوکے رہ گئے کچھ دنگے ہو گئے کچھ انہیں دولت سمیٹ سمیٹ کا جو ہے اپنے کھٹے بھر لیے امبار لگا لیے یہ انسانوں کا معاملہ ہے یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے مرنہ اللہ تعالی نے تو تمام جو بھی جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے کافی اور وافی رزق جو ہے وہ پیدا کیا ہے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الَّرْضِ اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل قیام کی جگہ کو بھی اور جہاں وہ آرزی طور پر سونپا جاتا ہے یہ مستقل اور مستودہ پر گفتو ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ تین اقوال اس کے بارے میں میں بیان کر چکا ہوں سورہ انام کے زمن میں کلن فی کتاب مبین اور یہ سب کچھ ایک کھلی روشن کتاب کے اندر موجود ہے وہی کتاب جو علم الہی کی کتاب ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِن اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں وَقَانَ عَرْشُهُ وَالِلْمَا اور اس کا تختہ پانی پر لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا یعنی یہ تخلیق جو ہے اور انسانی زندگی کا جو یہ حصہ جو اس دنیا میں گزرتا ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے امتحان قُلْ زُمِ حَسْتِي سے تُوْ عُبْرَا ہے مَانِن دِ حَبَاب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی باقی یہ کہ کَعَانَ عَرْشُهُ وَالِلْمَا اس کا تخت پانی پر تھا اس کے معنی کیا ہے میرے نظریک اب بھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے لیکن ایک انداز ایسا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو کہ یہ دنیا جب بنی ہے یہ زمین جب تھنڈی ہونے لگی ہے تو تھنڈی ہو کر اس کے بخارات نکلے ہیں اور وہ اس کے گرد جو فضا بنی ہے ایٹموسفیر اس کے اندر یہ گیسز گئی ہیں ان گیسز کے اندر جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے طریقے سے پھر پانی پیدا ہوا ہے اور طویل عرصے تک بارشیں ہوتی رہی ہیں طویل عرصے تک لاکھوں سال یہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے اور چونکہ جب زمین سکڑی ہے تو کہیں سے وہ اوچھی ہو گئی کہیں سے نیچی ہو گئی سکڑتی ہے کوئی شہے تو اس کے اندر نشیب و فراز پیدا ہو جاتے ہیں تو بارش جب برسی ہے تو پھر یہ کہ سمندر وجود میں آئے ہیں ابھی کوئی اور مخلوقات نہیں تھی صرف یہ کہ اس زمین کے اوپر یا یہ کہ وہ پہاڑ تھے اور یا پانی تھا بلکہ یہ کہ اکثر و بیشتر پانی ہی پانی تھا پھر یہ کہ پانی اور جہاں پر مٹی پیدا ہوئی اور دلدلی علاقے بنے اور دلدلی علاقوں کے اندر پھر وہ کچھ حیات جو ہے اس کی شکلیں پیدا ہوئی چاہے وہ نباتاتی حیات تھی اور چاہے وہ حیواناتی حیات تھی تو وہ جو ایک دور ہے جبکہ ابھی مخلوقات اس زمینی مخلوقات کے اندر ابھی کوئی شہے نہیں آئی تھی کوئی حیوانات نہیں کوئی سمندر کے کوئی جانور نہیں کوئی زمین کے اوپر خوشکی کے جانور نہیں تو اس وقت جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تخت حکومت ہے اس زمین کی حد تک وہ پانی کے اوپر تھا اللہ عالم وَلَا اِن قُلْتَا اور اگر آپ کہیں گے اِنَّكُم مَبْعُوسُونَ کہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا بِمْبَعْدِ الْمُوتِ مُوتِ کے بعد لَيَقُولَنَّ تو کہیں گے وہ لوگ الَّذِينَ کَفَرُوا جِنہوں نے کفر کیا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِين نہیں یہ تو کھلا جادو ہے وَإِلَا اَخَّرْنَا عَلُمُ الْعَذَابَ اِلَا اُمَّتِ مَعْدُودَةَ اور اگر ہم مؤخر کیے رکھیں ان سے اپنے عذاب کو ایک خاص مدت تک کے لئے معین مدت تک کے لئے لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ تو وہ کہتے ہیں کس چیز نے روک رکھا ہے وہ جہاز کہاں لگر انداز ہوگی آتا کیوں نہیں جس دن وہ ان پر آئے گا پھر وہ ان کی طرف سے پھیرا نہیں جا سکے گا وَحَاقَ بِهِمَّا قَانُوا بِهِ اَسْتَازِعُونَ اور ان کو گھیرے میں لے لیں گی وہ تمام چیزیں جن کا یہ استہزاء اور تمسکر کیا کرتے تھے وَلَا اِنَا ذَقْنَا اِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتَنُ اور اگر ہم بزا چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا کوئی خوشی آئی ہے کوئی دورت ملی ہے کوئی اور مسررت کی بات ہوئی ہے سُمَّ نَزَعْ نَامِنُ ہو پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں لے لیتے ہیں سلب کر لیتے ہیں اِنَّهُ لَيَوْسُنْ كَفُور تو وہ ہو جاتا ہے بلکل مایوس نہائیت ناشکرہ بھول جاتا ہے کبھی اللہ کی نعمت بھی تھی کبھی اللہ کی نگاہ کرم بھی مجھ پر تھی ٹھیک ہے آج مجھ پر سختی آگئی ہے تو سختی نرمی آتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر نرمی بھی تھی تو اللہ کی طرف سے اور سختی بھی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر شکر چاہیے تھا اس پر صبر چاہیے لیکن نہیں انسان جو ہے لَيَوْسُنْ كَفُور انتہائی مایوس اور نیاحت ناشکرہ ہم پر تو کبھی اللہ کی کوئی کوئی نظر کرم ہوئی نہیں وَلَيْنَ ذَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَدْرَّا مَسَّتُ اور اگر ہم مزا چکھائیں اسے نعمتوں کا اس کے بعد کہ کوئی تکلیف اس کو پہنچی ہوئی تھی لَيَقُولَنَّ ذَحَبَ السَّيِّعَاتُ عَنِّي تو وہ کہے گا بس دی میرے دلدر دور ہو گئے ساری برائی آپ تو ساری مشریبتیں ختم ہو گئیں اِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُور اب وہ فرح اور فخور بن جاتا ہے وہ یعنی اتناتا ہے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے محنت کی میں نے کوشش کی میں نے تدبیر کی دیکھا میں نے یہ شکل کی تھی جس کی وجہ سے کہ میری کاروبار جو بالکل خطب ہو رہا تھا ڈوب رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا یعنی یہ کہ ہر حال میں اللہ سے دور یہ نہیں جانتا کہ جو بھی معاملہ آیا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے خیر ہو یا شر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے اس سے ناواقف سوائے ان کے کہ جو صبر کے رویش اختیار کریں یہ سب کی بات نہیں ہے جن کو اللہ نے ایمان دیا ہو اور ایمان کے نتیجے میں صبر پیدا ہوا ہو اللہ اللہ نے صبر وعمل صارحات اور انہوں نے ایک عمال کیے ہوں